ہمارے ہاں ایک رویہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی چیزیں توڑتے ہیں ختم کرتے ہیں ہم سوال جب کرتے ہیں نا تو ہم یہ پوچھتے ہیں جی فلان چیز اگر ہو جائے تو نماز توڑ جائے گی فراب ہو جاتی ہے فلان اگر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی فلان چیز اسی طرح روزہ ہے تو روزہ کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ہو جائیں تو روزہ ٹوڑ جاتا ہے تو مثال کی طور پر اس میں کیک آنا ہے اس میں دوائی ڈال لینا ہے آنکھ میں کترے ڈال لینا کان میں دوائی جو حلق تک پہنچ جاتی ہے اور اسی طرح منی کا خارج ہو جانا ہے جس کو احتلام کہتے ہیں تو یہ ان چیزوں کے بارے میں بتائیے کہ ان میں سے کونسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے اور کونسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوڑتا آپ نے ماشاءاللہ ایک ہی سوال کے اندر بے شمار چیزیں کٹھی کر دی ہیں لیکن ایک چیز میں نے پہلے بھی بیان کی ہے اللہ تعالی انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کی استطاعت میں ہوتی ہے جہاں انسان کے استطاعت ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ گنجائچ اور ریائت پیدا ہو جاتی ہے جیسے بھول کر ایک آدمی نے کھا لیا وہ آدمی کی استطاعت میں نہیں ہے اس کو یاد نہیں رہا اس کی طاقت میں نہیں ہے تو اللہ تعالی نے کہا جی وہ روزہ پورا کرے گا اسی طرح احتلام ایک آدمی دن کو سو جاتا ہے روزہ کی حالت میں اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو احتلام بھی انسان کی اپنی طاقت میں نہیں ہے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اب اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی باقی ہے اس کا روزہ جو ہے فاسد نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے انسان کو وہی تکلیف دیتے ہیں جو اس کی استطاعت میں ہوتی ہے اب اگر کسی کو نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا ہے تو وہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھا لہٰذا اس کا روزہ درست ہے اور وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا اسی طرح قیع کے حوالے سے تو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیع کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک قیع وہ ہے جو اپنے آپ آجائے یہ قیع بھی انسان کی استطاعت اور طاقت میں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ آئی ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے تو اگر قیع اپنے آپ آئی ہے تو آپ کا جو روزہ ہے وہ قائم رہے گا وہ ختم نہیں ہوگا لیکن جس شخص نے آمدن قیع کر دی ہے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا اور اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی یہ حدیثیں موار کہے جی یہ حدیثیں موار کہے ہیں امام ابودعود رحمہ اللہ اور امام ترمزی اسی طرح دیگر امام حاکم رحمہ اللہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے الفاظ اس کی یہ ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے میں اس حدیث کو صحیح کرا دی ہے اور اس کے بعد جو آگے آپ نے باتیں کی ہیں کہ کان کے اندر یا اسی طرح ناک کے اندر یا آنھ کے اندر آپ کترے ڈالتے ہیں تو روزے میں جو چیز ممالت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا پینا نہیں ہے آپ کے پیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے اب جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں اگر اس کو آپ طعام یا مشروب نہیں کہتے تو وہ کھانا پینا نہیں ہے اگر ایک بندے نے اپنے کان میں کترے ڈالے ہیں تو کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کھانا کھا لی ہے اگرچہ وہ حلق میں بھی پہنچ جائے اس کی تاثیر بے شک چلی جائے یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پانی پی لی ہے اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ اپنی آنھ کے اندر کترے ڈالتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کھانا کھایا یا آپ نے پانی پیا ہے تو گویا کہ کان کے اندر کترے ڈالنا یا آنھ کے اندر کترے ڈالنا یہ بالکل روزے کے اندر جائز ہے اور اس سے روزے کو پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اچھا اسی طرح بعض بریض جو ہیں وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں جی انہیلر جو ہے نا وہ ایک ہوا ہوتی ہے تو ہوا وہ اتنی معمولی مقدار ہوتی ہے اس کی دوائی میں کہ جب آپ وہ پرف لیتے ہیں تو آپ کے موں کے اندر صرف ہوا جاتی ہے یا ہلکی سے بالکل معمولی سی جو دوائی ہوتی ہے اس کا ہلکہ سا ذائقہ جاتا ہے یہ آپ ایسے ہی اس کو کہہ لیں کہ مثلا آپ سڑک میں جا رہے ہیں کہیں پہ آگا لگی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے گزرے ہیں تو وہ جو دعا آپ کے موں میں چلا گیا اس کی مقدار اس دعا سے بھی کم ہوتی ہے یا آپ کہیں پہ جا رہے ہیں گردو غبار اڑی ہوئی ہے تو وہ گردو غبار آپ کے موں میں چلیے تو یہ گویا کہ جس طرح گردو غبار یا دعا آپ کے موں میں جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوڑتا ہے اسی طرح انہیلر یا جو پف ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوڑتا ہے کیونکہ اس کی دوائی کی مقدار بالکل معمولی ہوتی ہے صرف وہ ہوا ہوتی ہے نہ وہ طعام ہوتا ہے نہ وہ شراب ہوتا ہے یعنی نہ وہ کھانا ہوتا ہے نہ وہ پانی ہوتا ہے اگر کوئی آدمی وہ پف لے تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے یا آپ نے پانی پی لیا ہے وہ صرف یہ سانس لینے کی جو نالیاں ہیں ان کے اندر جو بندش ہوتی ہے یا جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں ان کو درہا کھول دیتی ہے اور اس کا پیٹ کے ساتھ تعلق ہوئی نہیں ہوتا ہے